اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ صاحب خیرحفیت سے ہوں گے آج سٹاک اکسینج کے انیلسس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج مارکیٹ کی کلوزنگ اور اس کے ساتھ ساتھ ہائی اور تین سٹاک بڑی امپورٹنٹ سٹاک جو کہ تین دن سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ان میں سے ایک سٹاک نے ایسے ہی موو کیا آج کے دن جیسے کل میں نے آپ لوگوں سے اس کے بارے میں بات کی تھی وہ ہے پی ٹی سی پی ٹی سیل نے آج بارہ شاریہ چار آٹھ کلوزنگ ہے اس کی اور بارہ شاریہ چار آٹھ اور ہائی جو اس نے لگایا بارہ شاریہ آٹھ نو پہ ہائی لگا اس کا اور لوگ جو تھا وہ یارہ شاریہ سات آٹھ پیسے پہ اس کا لوگ لگا تھا اور میں نے کل آپ سے یہ بات کی تھی کہ یارہ شاریہ پچاس پہ اگر پانچ زیرو پہ اگر یارہ شہریہ پانچ پچاس پیسے پہ اگر آپ کو یہ ملے تو بائی کریں اور بارہ شہریہ پھر پانچ کے آس پاس آپ اس کو پرافٹ بک کر سکتے ہیں تو ایسا ہی ہوا یارہ شہریہ پانچ سے اوپر اوپر اس کو لو لگانے کے ساتھ ہی اس نے پھر ایک ہائی لگایا جو کہ ہائی ہے بارہ شہریہ آٹھ نو کا تو وٹل دوسرا سٹار تھا وٹل ایک شہریہ بیس پہ کلوزنگ دے رہا ہے اور کافی دنوں سے ہی اس کی سپورٹ ریزسٹنس جو ہے تقریباً کافی عرصے سے یہ ایک شہریہ ایک چھے سے سپورٹ لیتا ہے ایک شہریہ سولہ پیسے پہ سپورٹ لگنے کے بعد یہ موو کرتا ہے تو اب اس کے اندر بھی ایک موو ڈیو ہے اور دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ اوپر کی ریلی ایک اس میں دیکھنے کو ملتی ہے تو وٹل کو بھی اب بائی کر سکتے ہیں ایک شہریہ ایک چھے کیاس پاس اگر آپ کو ملے تو اس کو ضرور بائی کریں اور ساتھ ساتھ اس کا جو ہائی ہے وہ ہائی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک شہریہ تین کے پاس سے ریزسٹنس لے سکتا ہے ایک رپیہ تیس پیسے اور ایک شہریہ تیس پیسے سے اگر اوپر کو سسٹین کرے تو دیفنیٹلی پھر ایک شہریہ چھے کیاس پاس اس کی دوسرا ایک ریزسٹنس ہے جو کہ وہاں سے ریزسٹ ہو سکتا ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ چھوٹے سٹاک کے اندر جب ریلی آپ کو نظر آئے تو آپ اس میں بھی بائی کر سکتے ہیں ٹی او ایم سی ایل دی آرگینک میٹ یہ سٹاک کافی کریکشن لے چکا ہے اب کریکشن کے بعد اس میں بھی ایک ایک ایکسپیکٹیڈ آنے والے دنوں میں ایک ریلی ہے جو کہ اس کے ریزلٹ کے ساتھ لنک کرے گی اس کا ریزلٹ بھی ایسا ہے نیکسٹ ویک میں ایکسپیکٹیڈ ہے تو انشاءاللہ ریزلٹ بھی اس کا امید کی جا رہی ہے کہ ریزلٹ اچھا ہوگا اور یہ جس طرح سے ابھی اٹھالیس روپے کے آس پاس سے نیچے اس نے کریکشن لی نیچے ہے چالیس اشاریہ پچاس پیسے پہ یہ اس نے لو لگایا ہے دو دن پہلے تو چالیس اشاریہ پچاس کا ایک سٹاپ لاس رکھ کے اس کے اندر آپ بائی کریں گے تو یہ پہنتالیس روپے کے آس پاس آپ کو تک لے کے جا سکتا ہے اور آپ اس کو پرافٹ بک کر سکتے ہیں پہنتالیس روپے کے آس پاس آج اس نے کلوزنگ دی ہے اکتالیس اشاریہ پانچ سیرو اکتالیس روپے پچاس پیسے کے کلوزنگ اور لو لگا اس کا چالیس اشاریہ آٹھ زیرو تو اسی پیسے چالیس روپے اسی پیسے جو اس کا لو لگا ہے یہ چالیس جو اشاریہ پانچ والا لو ہے اس سے اوپر ہی ہے تو اٹس مینز کہ یہ اوپر سسٹین کر رہا ہے اپنے ایک لو جو ہے اس کو سپورٹ کے طور پر لے رہا ہے اس کو رسپیکٹ دے رہا ہے تو آپ اس کو بھی بائے کر سکتے ہیں اور اس کو جب بائے کریں تو آپ نے پھر یہ اس کی اوپر کا ایک ٹارگٹ مدی نظر رکھتے ہوئے پنتالیس کے آس پاس تو پرافٹ بک کر سکتے ہیں اس کا ہائی جو آج لگا ہے وہ بیالیس اشاریہ انیس تو بیالیس کو اس نے آج کراس کیا ہے سسٹین نہیں کر سکتا تو دوبارہ اس نے کلوزنگ دی ہے ایک تالیس سیاریہ پانچ سیرو کے پاس پاس تو اس کا مطلب یہی کہ کل اگر مارکیٹ سے کریکشن سے جو لے چکی ہے اور ایک تھوڑا سا نیا ریجنز کر رہی ہے سائیڈوے میں ہے مارکیٹ تو اگر یہ اوپر کی طرح مارکیٹ موو کرتی ہے تو یہ ہی سٹارک چھوئے ہیں انشاءاللہ تین سٹارک لیڈنگ ٹاپ ٹینس میں ان کا نام ڈیفینیٹلی ہوگا کیونکہ تینوں سٹارک چھوئے ہیں بھی ایک ریلی ڈیو ہے جو کہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ جو ہے کہ ایسی ہنڈر انڈیکس جو ہے وہ سیمٹی سیون تھوزن اور سیون انڈر فورٹی فائی پہ کلوزنگ اس نے دیا اس تاتر ہزار ساتھ سو پانٹالیس تو اس کے اندر جو پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے وہ ایٹی فور پوائنٹس ایٹو چراسی پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے اور یہ ساتھ ساتھ اس نے آج مارکیٹ جو ہائی لگایا ہے وہ سیمٹی سیون تھوزن نائن انڈر تھائٹی اس میںس کے سیمٹی ایٹ تھوزن ایک ریزسٹنس ثابت ہو رہی ہے سیمٹی ایٹ تھوزن اور پھر اوپر سیمٹی نائن اور ایٹی ہے اور پھر ایٹی ون تھوزن نائن انڈر کے آس پاس آل ٹائم ہائی ہے تو یہ اوپر کا اگر آپ کے مارکیٹس کو دیکھتے ہیں تو اوپر کس طریقے سے مارکیٹ ریزسٹ کر سکتے ہیں کن کن لیول پہ ابھی آج کے دن کے لیے تو اٹھتر ہزار کو مارکیٹ نے ابھور نہیں کیا یہ ایک ایمپورٹن پوائنٹ ہے اس وہاں سے کریکشن لیا ہے تو لیٹس سی کہ کل کیا ہوتا ہے اگر کل یہ اٹھتر ہزار سے اوپر مارکیٹ سے جاتی ہے اور سسٹین کرتی ہے گھنٹہ دو گھنٹے کے دوران اور پھر امیر کی جا سکتے ہیں اٹھتر ہزار سے مارکیٹ موو کر سکتی ہے سیمٹی نائن تھوزن کی طرف تو آج مارکیٹ نے لو لگایا ہے ہنڈرڈ انڈیکس میں سیمٹی سیون تھوزن فور ہنڈرڈ سکسٹی یہ بڑا امپورٹنز ہے تو نیچے مارکیٹ ڈریل بھی کر رہی ہے نیچے والے سپورٹس کو تو جو ایک نئی سپورٹ بنتی نظر آ رہی ہے وہ ستتر ہزار پانچ سو ایک نئی سپورٹ ہے تو ستتر ہزار کو اگر توڑے مارکیٹ تو پھر آپ ایکزٹ کریں اور اٹھتر ہزار کو اگر بریک کر کے اوپر مارکیٹ سے اسٹین کرے تو پھر آپ چیزوں کو ہولڈ کریں جو بھی سٹار کے آپ ہولڈ کریں تو اس ساری ایک یہ سیناریو ہے یہ آپ کے ٹپس تھیں میری طرف سے اپنے فنڈامنٹل کو دیکھ کے اگر آپ بائی کریں گے تو یقیناً آپ ڈیلی ٹریڈنگ کے حساب سے مستفید ہو سکتے ہیں مارکیٹس کی جو موو ایس سے تو ان چیزوں کو مدن نظر رکھے آپ ٹریڈنگ کریں کومنٹس ضرور کریں اور کومنٹس کے شکل میں آپ میرے لئے بھی بڑی ایک ہے حوصلہ اوزائی کا بحث بنتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کومنٹس کریں گے اور کومنٹس کے صورت میں آپ مجھ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کون سے سٹارکس آپ جن میں آپ انٹری لینا چاہ رہے ہیں یا کن سٹارکس کے بارے میں آپ کو کچھ انیٹس چاہیے تو انشاءاللہ میں بھی اگلی کسی ویڈیو میں آپ کو وہ چیزیں ساری پروائیڈ کروں گا اگلی کسی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ